موسیقی اب تک کی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسلامباد کی ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سیشن کورٹ نے توشا خانہ فوجداری کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو تین سال کی سزا سناتے ہوئے پانچ سال کے لئے نا اہل قرار دے دیا اسلامباد کی سیشن عدالت کے جج ہمائیو دلاور نے توشا خانہ کیس کی سماعت کی جس میں عدالت نے آج چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے صبح ساڑھے آٹھ بجے طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہ ہوئے سماعت کے آغاز پر جج ہمائیو دلاور نے استفار کیا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کے جانب سے وکیل آیا ہے جج کی جانب سے توشا خانہ کیس میں متدد بار کال کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے کسی کے پیش نہ ہونے پر جج نے الیکشن کمیشن کے وکیل عمجد پرویس سے استفار کیا کہ کیا کچھ کہیں گے کوئی شیر و شائری ہی سنا دیں بعد ازاں کیس کی سماعت جب دوبارہ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ خواجہ حارس احتضاب عدالت موجود ہیں توڑا وقت چاہیے الیکشن کمیشن کے وکیل عمجد پرویس نے کہا کہ نہ صرف خواجہ حارس بلکہ چیئرمن پی ٹی آئی کو بھی آج حاضری کا کہا تھا جج ہمایو دلاور نے پی ٹی آئی کی وکیل سے استفار کیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی عدالت کب آئیں گے اس پر خالد یوسف نے کہا کہ خواجہ حارس سیشن عدالت آئیں گے وہیں تفصیلات بتائیں گے جج ہمایو دلاور نے کہا کہ مجھے کیس کا نام بتائیں جس میں خواجہ حارس مصروف ہیں اس پر وکیل نے کہا کہ خواجہ حارس چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانتوں کے کیس میں مصروف ہیں فری ہو کر کچہری آئیں گے اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل عمجد پرویس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے احتضاب عدالت میں کیس کا معاملہ اڑھائی بجے ہیں خالد یوسف نے کہا کہ الگ بات ہے احتضاب عدالت میں جس مرضی وقت سمات ہو جج ہمائیو دلاور نے کہا کہ اگر رات گئے تک خواجہ حارس پیش نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا سیشن عدالت نے ساڑھے آٹھ بجے خواجہ حارس کو بلایا تھا پہلی کال پر ملزم نہ آئیں تو ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں جج نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بارہ بجے تک وقفہ کیا جاتا ہے خواجہ حارس بارہ بجے تک پیش نہ ہوئے تو سنے بغیر فیصلہ سنا دیا جائے گا سیشن عدالت میں تو عشق خانہ کیس کی سماعت تیسرے وقفے کے بعد شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وقلہ عدالت میں پیش ہوئے جج ہمائیو دلاور نے پوچھا کہ کوئی پیش ہوا یا نہیں عدالت نے کہا کہ چوتھی سماعت میں بھی خواجہ حارس عدالت پیش نہیں ہوئے میں فیصلہ محفوظ کرتا ہوں ساڑھے بارہ بجے سناؤں گا تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے وقیل زلعی کچیری پہنچے جس کے تھوڑی دیر بعد خواجہ حارس بھی عدالت پہنچ گئے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو خواجہ حارس نے کہا کہ کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے میں آپ کے خلاف ٹرانسفر درخواست دائر کر رہا ہوں اس پر جج ہمائیو دلاور نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزامات ثابت ہوتے ہیں ان پر جھوٹے احساسیں ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہوا ہے قابل سماعت ہونے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو تین سال قید کی سزا سنائی اور ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا اگر ایک لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیں گے تو چھے ماہ مزید قید ہوگی